اسلام علیکم آپ کی اپنی انوشیہ آپ کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو میں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ریٹائر ڈی ایس پی ملک سفتر حیات کی یاداشتوں میں اسے وعدہ ماف آج ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا سیکنڈ پارٹ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں میں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کل رات وعدات کے فوراں بعد کسی آدمی نے پکڑو پکڑو کا شور مچایا تھا اس آدمی کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون تھا آپ میں سے تو کسی نے اس آدمی کو نہیں دیکھا میں نے محسوس کیا کہ تنویر کچھ کہنا جا رہا تھا لیکن ججھک محسوس کر رہا تھا ہاں بیٹے میں نے اس کی حوصلہ وزائی کی تم شاید کچھ کہنا چاہتے ہو میں نے ایک آدمی کو ساتھ والے گھر میں کودتے دیکھا تھا تنویر نے کہا شاید وہ گولی چلنے کی آواز سن کر گھبرا گیا تھا پتہ نہیں وہ کون تھا کچھ عورتیں دروازے میں کھڑی اندر دیکھ رہی تھی ان کی نظروں کا مرکز ملزم منظور احمد تھا اچانک ایک عورت کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی ہائے میں مر جاؤں اس نے کہا یہ تو اپنا منظور ہے وہ اندر آگئی اور ملزم کو گھرنے لگی وے منظورے یہ تیرے ہاتھ میں عط کھڑی تو ادھر کیسے یہ ادھر عمر کی ایک خوشحال عورت نظر آتی تھی میں نے اسے پوچھا بی بی کیا آپ اس کو جانتی ہیں لو جانتی کیسے نہیں یہ تو ہمارے ہاتھوں میں جمعہ پلیا ہے میرے سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ مقتولہ ممتاز کی ممانی تھی اور اس کا نام زہرہ بی بی تھا ملزم منظور اس کے قصبے کا رہنے والا تھا اور ممتاز کا پڑوسی تھا خالہ میں بے گناہ ہوں منظور نے زہرہ بی بی کے پیر پکڑ لیے مجھے بچا لو میں نے کسی کو قتل نہیں کیا تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں ممتاز کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا اس کی عزت کرتا تھا میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا میں نے ایس آئی کے ہمراہ اسے باہر بھیج دیا اور تنویر سے پوچھا بیٹے جس آدمی کو تم نے ساتھ والے مکان میں کودتے دیکھا تھا اس کا قد کارٹ کیسا تھا اس بچے کے لیے اس سوال کا جواب دینا آسان نہیں تھا اس نے کہا کوئی بڑا سا آدمی تھا وہ بڑے آرام سے دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف غائب ہو گیا اس کے باپ نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا لڑکا کچھ نہیں بولا میں نے اکبر حسین سے پوچھا کہ جس مکان میں آدمی کودا تھا اس میں کون رہتا ہے اس میں کوئی نئے لوگ آئیں پتہ نہیں کرائیدار ہیں یا انہوں نے مکان خرید لیا ہے مرد کا نام شبیر علی ہے بڑا چھوٹا سا کمبہ ہے گھر میں صرف دو عورتیں ہیں ایک شبیر علی کی ماں ہے اور دوسری شاید اس کی بیوی ہے بیوی نہیں بہن ہے رزگا نے کہا پہلے ہم بھی اسے بیوی ہی سمجھے تھے شبیر علی کی ابھی شادی نہیں ہوئی یہ شبیر علی آدمی کیسا ہے میں نے پوچھا ہمارا اس سے ابھی کوئی خاص واسطہ نہیں پڑا دیکھنے میں تو اچھا ہی لگتا ہے ہمارے ساتھ اس کی کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی اندر کا حال اللہ بہتر جانے اکبر صاحب ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی یا آپ کے بیٹے کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی اس نے نفی میں سر ہلایا بولا ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کسی پر شبہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہو کوئی دشمنی ساتھ لائی ہو میں نے خیال ظاہر کیا اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اپنی بہو سے کوئی شکایت نہیں تھی اکبر حسین کی بیوی نے کہا بڑی سگڑ اور شریف لڑکی تھی اس نے کبھی کسی دشمنی کی بات نہیں کی تھی میں نے اس وقت زیادہ سوالات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس آ گیا اس کے بعد میں مقتول منور حسین کے چند دوستوں سے ملا منور حسین ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا اس کی عمر اٹھائیس سال کے قریب تھی اس کے دوستوں نے بتایا کہ منور دلیر اور خیرتمن آدمی تھا اس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی تاہم وہ اپنی عزت کے معاملے میں بہت حساس تھا بیستی یا گالی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس دوران میں نے منور حسین کی چند پڑوسیوں سے بھی بات کی سب نے وہی بات بتائی جو میں پہلے سن چکا تھا لیکن جب میں نے شبیر علی کا دروازہ کٹ کٹایا تو اندر سے کوئی مرد باہر نہیں آیا دستک کے جواب میں ایک سیت مند اور خوش شکل عورت نے دروازہ کھولا اس کی عمر پچیس اور تیس سال کے درمیان تھی اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پڑی لکھی نہیں تھی اس کا نام بعد میں فاطمہ معلوم ہوا اس نے میرے استفسار پر بتایا کہ شبیر گھر پر نہیں ہے آپ دو چار دن میں آ کر پتا کریں کیا وہی شہر سے باہر گیا ہوا ہے شہر سے باہر نہ گیا ہوتا تو میں آپ کو دو چار دن کے بعد آنے کا کیوں کہتی میں نے پوچھا اسے کہای ہوئے کتنے دن ہوئے وہ جی پرسوں گیا تھا بی بی تمہارے پروسیوں نے بتایا ہے کہ کل رات ایک آدمی درمیانی دیوار پھاند کر تمہارے گھر میں گھوسا تھا تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جی ہمارے گھر میں کسی کو گھوسنے کی کیا ضرورت تھی ہم ایسے چکروں میں نہیں پڑتے تمہارا بھائی کام کیا کرتا ہے غلے کا کاروبار کرتا ہے اس نے جواب دیا مگر آپ اتنی لمبی چوڑی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں تمہارے پروس میں ایک میاں بیوی قتل ہو گئے ہیں میں ان کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں تو پھر ہم کیا کریں ہم نے ان کو قتل کیا ہے بی بی پوچھنا تو پڑتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہاں نائے آئے ہو اس سے پہلے کہاں رہتے تھے اوہ جاؤ جی اپنا کام کرو میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں وہ بگڑ کر بولی آپ کسی اور کا دروازہ کٹ کٹاؤ اکیلی عورت دیکھ کر پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے بات ختم کرتی اس نے دروازہ بند کر دیا میں نے آس پاس کے لوگوں سے شبیر علی کے بارے میں پوچھ کچھ کی مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا وہ شخص وہاں نیا آیا تھا اور بہت کم گھر سے باہر نکلتا تھا محلے میں کسی سے اس کا میل جول نہیں تھا چند لوگوں نے کہا کہ وہ شکل و صورت سے اچھا آدمی نہیں لگتا میں نے ایک ایس آئی کو اس شخص کی چھاند بین پر معمور کر دیا اور ایک حوالدار کو منظور احمد کے قصد پر روانہ کر دیا یہ بات جاننے کے لیے کہ منظور احمد مقتولہ ممتاز کا پڑوسی تھا میرے ذہن میں اس کی پوزیشن حاصی مشکوک ہو گئی تھی واضح طور پر وہ بہت کچھ چھپا رہا تھا شام کے وقت منظور کا باپ دو رشتہ داروں کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا وہ بڑا آدمی تھا اور اس کا نام چراخدین تھا ملک صاحب میں اپنے بیٹے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہ کاروائی اس نے نہیں کی ہمرا پورا محلہ اس کی شرافت کی گواہی دے سکتا ہے میں زمانتی ساتھ لے کر آیا ہوں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میرے بیٹے کو رہا کر دیں اس کی ماں اور بہنوں کی حالت بہت خراب ہے جب سے اس کے زخمی ہونے کی خبر ملی ہے تب سے اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا چراخدین تمہارا بیٹا موقع سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی غلط بیانی سے کام لیا ہے جب تک ہماری تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے ہر باپ اپنے بیٹے کو شریف اور بے گناہ سمجھتا ہے جناب آپ اس سے میرے سامنے پوچھ کچھ کریں میرے سامنے وہ کوئی بات نہیں چھپا سکتا مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے منظور اکیلا نہ ہو کوئی عجب نہیں کہ جس شخص کو تنویر نے دیوار پھاندھتے دیکھا تھا وہ منظور کا ساتھی اور اصل کام اسی نے کیا ہو چراف دین تمہارے بیٹے سے تو میں بعد میں سوال جواب کروں گا پہلے تم یہ بتاؤ منظور کے ساتھ جو شخص یہاں آیا تھا اس کا کیا نام ہے اس نے لمہ بار کے لیے سوچا پھر بولا سچ پوچھے تو مجھے اس کے کاموں کا زیادہ علم نہیں ہے آج کل نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے مجھے نہیں پتا یہ اکیلا ادھر آیا تھا یہ اس کے ساتھ بھی کوئی تھا اگر اس کے ساتھ کوئی تھا تو اس کا پتہ چل جائے گا یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی میں نے ایک اور اندازہ لگایا اور اس سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے منظور کے لیے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا اس نے قدر تعمل کرتے ہوئے کہا آپ نے سچ سنا ہے رشتہ ہم نے ضرور مانگا تھا مگر کوئی ہی رانجے والا معاملہ نہیں تھا میری گھر والی کو لڑکی پسند تھی وہی ایک دفعہ رشتہ مانگنے گئی تھی لڑکی کی ماں نے کہا کہ وہ لوگ کسی کو زبان دے چکے ہیں اس لیے ہم دوبارہ نہیں گئے ویسے ہمارے ان لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے میں نے اسے باہر بھیج دی اور منظور کو اپنے کمرے میں پلا لیا وہ ایک سپائی کے ساتھ آرے چلتا ہوا کمرے میں آیا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا میں نے دیکھا زخم کی وجہ سے اس کا پیر سوج کیا تھا اور چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی جناب اگر اجازت ہو تو نیچے بیٹھ جاؤ اس نے کہا کھڑے ہونے سے ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے دیکھنے میں وہ بہت سیدھا نظر آ رہا تھا میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے دی وہ جھچکتا ہوا کرسی پر بیٹھ کیا منظور احمد تمہارا باپ باہر آیا بیٹھا ہے میں نے کہا اس کی زبانی مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں سب سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھی کا کیا نام ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہیں جناب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے میں اکیلا ہی تھا مجھے ایک واقفکار نے بتایا کہ تم ممتاز سے محبت کرتے تھے اور اس سے شادی کرنا چاہتے تھے اس نے آجزی سے کہا حضور محبت تو نہیں تھی صرف پسند کرتا تھا میری ماں رشتہ مانگنے گئی تھی پر بات نہیں بنے تم نے یہ بات پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی میں نے ڈانٹ کر پوچھا حضور ڈر کی وجہ سے نہیں بتائی والدار نے ٹھیک ہی کہا تھا تم آرام سے مو نہیں کھولو گے ہمیں تم پر کافی محنت کرنا پڑے گی حضور اب جھوٹ نہیں بولوں گا اب جو پوچھیں گے اس کا سچ سچ جواب دوں گا میں بہت کمزور آدمی ہوں اگر آپ نے مجھے مارا تو میرا دم ہی نکل جائے گا میں بالکل بے گناہ ہوں حضور ہم لوگ ایسی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں ہر مجرم یہی کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دوپہر کے وقت بھی اور رات کو بھی ممتاز سے ملنے گئے تھے میں تفصیل سے ساری بات جاننا چاہتا ہوں اور یاد رکھو میں جھوٹ بولنے والے سے نرمی نہیں کیا کرتا اس نے اقرار کیا کہ وہ واقعی ممتاز سے ملنے گیا تھا لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ صرف سلام کرنے گیا تھا اس وقت دن کے گیارہ بجے تھے اس سے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں ہوگا دستہ کی جواب میں ممتاز نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر تھوڑی سی حیران ہوئی باجی میں اپنے کام سے ادھر آیا تھا منظور نے کہا سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں آپ خیریت سے تو ہیں نا ہاں اللہ کا شکر ہے میں بالکل خیریت سے ہوں منور تو اس وقت دفتر گئے ہوئے ہیں میرے سسر بھی گھر میں نہیں ہیں ورنہ میں آپ کو ضرور اندر بٹھاتی کوئی بات نہیں میں صرف سلام کرنے آیا تھا اگر آپ نے اپنے گھر کوئی پیغام دینا ہو یا کوئی چیز بجوانا ہو تو مجھے دے دیں میں رات کو واپس چلا جاؤں گا منظور نے کہا کہ یہ بات سن کر ممتاز سوچ میں پڑ گئی پھر بولی میں کچھ چیزیں گھر بجوانا چاہتی ہوں آپ ایسا کریں کہ ایک گھنٹے کے بعد آ جائے میں گھٹری تیار کر رکھوں گی مگر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا آپ گھٹری بنا کر رکھ چھوڑیں میں رات کو لے جاؤں گا میرا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں سارا دن کہاں گھٹری اٹھائے پھروں گا منظور نے کہا کہ ممتاز ایک بر پھر سوچ میں پڑ گی قدر توقف کے بعد اس نے کہا دراصل میں اپنے سسرال والوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی اگر آپ رات کو آئیں تو پھر ساڑھے نو بجے آئیں اور پچھلے دروازے سے آئیں میں باورچی خانے میں آپ کا انتظار کروں گی نو بجے سب لوگ سو جاتے ہیں آپ آہستہ سے دروازہ کٹ کٹ آئیں میں خاموشی سے گھٹری آپ کے حوالے کر دوں گی منظور نے بتایا کہ جب سے اس کی جیب کٹ گئی تو اس کے دل میں ممتاز سے کچھ پیسے ادھار لینے کا خیال آیا تھا لیکن پھر اس کی غیرت نے یہ بات گوارہ نہ کی اور وہ فلم دیکھ کر سیدھا ریلویس ٹیشن پہنچ گیا وہاں ٹرین نکل چکی تھی وہ کچھ دیر پلیٹ فارم پر پریشان پھر ترہ پھر اس طوران اسے خیال آیا کہ ممتاز اس کا انتظار کر رہی ہوگی رو سکتا ہے کہ وہ کچھ پیسے گھر بھیجنا چاہتی ہو اسے سوچا کہ وہ ان پیسوں ہی سے بس کا ٹکٹ خرید لے گا اور گھر پہنچ کر رکم پوری کر دے گا اس خیال کے تحت وہ ممتاز کی گلی میں پہنچا اور پچھلے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اندر سے کوئی جواب تو نہ ملا مگر دستک دینے سے دروازہ کھل گیا باورچی خانہ بلکل سامنے تھا اسے دروازے کے سامنے ایک ہیولہ سا دکھائی دیا وہ یہ سوچ کر اندر چلا گیا کہ غالباً وہ ممتازے جو تاریکی میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے لیکن وہ ہیولہ خائب ہو گیا منظور باورچی خانہ کے دروازے میں رک کر تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا اس نے ممتاز کو ہلکی سی آواز دی اور دو قدم اندر چلا گیا تب ہی اس کا پیر کسی نرم چیز سے ٹکرایا اس نے جھک کر اس چیز کو چھوا تو وہ کسی انسان کی ٹانگیں تھی پھر اسے فرش پر دراز دو ہیولے بھی نظر آئے یہ دیکھ کر وہ گھبرایا اور تیزی سے باہر نکلا تب ہی کسی نے پکڑوں پکڑوں کا شور مچا دیا شور مچانے والا اکبی دروازے کے پاس کھڑا تھا لہذا منظور کو سامنے والے دروازے کی طرف دوڑنا پڑا باورچی خانے سے ذرا آگے رہائشی اس سے کہ بائیں جانب ایک گلی سی بنی ہوئی تھی جو اگلے اور پچھلے سہن کو آپس میں ملاتی تھی ابھی وہ دروازے سے کچھ دور ہی تھا کہ اس نے حوالدار کو اندر داخل ہوتے دیکھا اس سے وہ اور زیادہ بدعواز ہو گیا اور دیوار پھاند کر گلی میں کود گیا اس کے فوراں بعد فائر ہوا گولی اس کی ران میں لگی اور وہ زمین پر گر گیا حضور یہ کل واقعہ ہے اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میری ممتاز یا منور حسین سے کوئی دشمنی نہیں تھی مجھے خیال آیا کہ اگر منظور کا بیان صحیح ہے تو ممتاز نے اپنے گھر بجوانے کے لیے ضرور کوئی گھٹری تیار کی ہوگی بہت ممکن ہے وہ گھٹری باورچی خانے میں ہی موجود ہو ایک بات بتا دوں کہ لاشیں اٹھوانے کے بعد میں نے باورچی خانہ سیل کروا دیا تھا اور ایک سپائی ہر وقت وہاں پیرے کے لیے موجود تھا یہ خیال آتی میں نے منظور کو حوالات میں بجوا دیا اور اے حسائی کے ہمراہ منظور حسین کے گھر پہنچ گیا اے حسائی نے باورچی خانے کا طالع کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے ادھر ادھر دیکھنے لگے فرش پر پھیلوا خون خوشک ہو گیا تھا اور کمرے میں عجیب سی بسانت تھی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں وہ خاصہ کشادہ باورچی خانہ تھا اس میں برطن اور باورچی خانے کی ضرورت کے سامان کے علاوہ اناج کی چند بوریاں تین چار کنستر اور پانی کا ڈرام بھی رکھا ہوا تھا ڈرام کے پاس خورا بنا ہوا تھا جس میں گندے برطن پڑے تھے سرسری معاینے کے بعد میں نے باریکی سے تلاشی لینا شروع کی چند منٹ کے بعد دروازے کے قریب رکھی ہوئے ایک خالی کنستر سے چھوٹی سی گھٹری برامد ہو گئی میں نے اسے کھول کر دیکھا اس میں چند سلے ادھ سلے کپڑے تھے جن کے درمیان زیورات کے تین ڈبے رکھے تھے سب سے اوپر والے ڈبے میں زیور کے علاوہ ایک رکھا بھی تھا جس کا مضمون یہ تھا پیاری امی اسلام علیکم آج کل میں بہت پریشان ہوں اس شخص نے مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے روزانہ ملتی رہوں میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہے آخر میں کب تک اپنے شہر کو دھوکہ دیتی رہوں گی میں نہیں جاتی تو وہ بڑی دلیری سے گھر میں گھوس آتا ہے اس وقت یا تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا یا سب سو رہے ہوتے ہیں یہ مسئیبت ٹلتی نظر نہیں آتی منور کو جس دن اس بات کا پتہ چلا اسی دن قیامت آ جائے گی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے منظور کے ہاتھ اپنا زیور اور پانچ سو روپے بجواری ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ زیور شہناس کے کام آ جائے گا کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے آپ کی غم زدہ بیٹھی ممتاز میں نے خط جہب میں رکھ لیا اور گھٹری کو جنگ خطو باندھ کر باہر آ گیا مجھے معلوم تھا کہ گھر میں ممتاز کے ماں باپ اور رشتے دار بھی آئے ہوئے تھے باہر نکل کر میں نے مقتول منور کے باپ اکبر حسین سے کہا کہ میں ممتاز کی ماں سے علائدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں اس نے میرے ہاتھ پکڑی گھٹری کے بارے میں جاننا چاہا میں نے جواب دیا کہ میں گھٹری کے بارے میں ہی ممتاز کی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور ممتاز کی ماں کو میرے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا اس کا نام ولایت بیگم تھا اور وہ پینتالیس چھالیس سال کی خوششکل عورت تھی نزاج کی تیز معلوم ہوتی تھی اس کے چہرے پر سوگواری پائی جاتی تھی میں نے اپنا تعرف کرایا اور گھٹری اس کے سامنے رکھ دی اس گھٹری میں کیا ہے اس نے پوچھا میں نے کہاں کھول کر دیکھ لیں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں کس کی ہیں اس نے گھٹری کھولی اور جلدی جلدی ایک ایک چیز دیکھنے لگی چیزیں دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی بولی یہ تو میری ممتاز کی چیزیں ہیں یہ زیور بھی اسی کا ہے یہ گھٹری آپ کو کہاں سے ملی ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی تو کیا آپ میری بات مان لیں گی ہرگز نہیں اس نے تیزی سے کہا میری ممتاز ایسی نہیں تھی یہ بتائیں کہ کیا ممتاز کو کسی شخص سے کسی قسم کا خطرہ تھا تھانے دار صاحب میری ممتاز بہت نیک اور سیدھی لڑکی تھی اس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی اس کا نہ تو کوئی دشمن تھا اور نہ ہی کسی سے اسے خطرہ تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسے سوالات بالکل پسند نہیں ہیں آپ ہم لوگوں کو پریشان کرنے کے بجائے قاتل کا خوج لگائیں اصل قاتل کو تلاش کریں وہ ایک ماں کے خیالات تھے ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد کی نیک نامی ہو اور اس کی برائیوں پر پردہ پڑا رہے میں نے ممتاز کا خط نکال کر ولایت پیغم کی طرف بڑھایا یہ آپ کی بیٹی کا خط ہے یہ اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے لکھا تھا اس نے خط میرے ہاتھ سے لے لیا اور اسے پوری توجہ سے پڑھنے لگی خط کے مضمون سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ ممتاز منظور پر بہت اعتماد کرتی تھی اسے اس کی امانداری کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا لیکن جو بات مجھے شک میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ ممتاز نے جن پانچ سو روپوں کا ذکر کیا تھا ان کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا اس زمانے میں پانچ سو روپے ایک بڑی رقم تھی ان دنوں سونا چالیس پچاس روپے تولہ تھا پانچ سو روپے میں دس تولے سے زیادہ سونا خریدا جا سکتا تھا آج کل دس تولے سونے کی قیمت تیس ہزار سے اوپر بنتی ہے کیا منظور نے پانچ سو روپے کی خاطر میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ تھا رقم منظور کے پاس سے بھی برامد نہیں ہوئی تھی غالباً اس نے دوڑتے وقت رقم کہیں پھینک دی تھی یہ خط آپ کو کہاں سے ملا ملائیت بیگم نے پوچھا یہ خط اس گھٹری میں تھا اور یہ گھٹری باورچی خانے کے ایک نستر سے برامد ہوئی ہے میں نے کہا اس خط سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کس خطرے میں گھری ہوئی تھی اور اسی خطری کی وجہ سے اپنے شہر سے دھوکہ کر رہی تھی آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس کا اس خط میں ذکر کیا گیا ہے مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہے ملائیت بیگم اگر آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو میں آپ کی بیٹی کے قاتل کو قانون کے حوالے نہیں کر سکوں گا تھانے دار صاحب قاتل گرفتار ہو یا نہ ہو میں نہیں چاہتی کہ موت کے بعد میری بیٹی کی نیک نامی پر کوئی حرف آئے اس نے خط تے کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور اس وجہ سے آپ مجھے اس شخص کا نام بتانے پر تیار نہیں جس کا آپ کی بیٹی نے اس خط میں ذکر کیا ہے اس دنیا میں شیطانوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن میں آپ سے صاف کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں ہے میں آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس خط کا کہیں ذکر نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا منظور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا میں نے منظور میں آج تک کوئی برائی نہیں دیکھی ہمارے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ اچھا رہا ہے رشتے تو کئی لڑکوں کے آئے تھے منظور کا رشتہ بھی آیا تھا لیکن ہمارے انکار سے کسی کے دل میں کوئی رنجش نہیں ہے پھر انسان انسان ہی ہوتا ہے اس کے دل میں کسی وقت بھی برائی آ سکتی ہے مگر منظور نے اگر منظور نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا پتہ چلانا آپ کا کام ہے وہ عورت کوئی تعاون کرنے پر تیار نہیں تھی میں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا لہذا میں نے گھٹری اس کے حوالے کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا جس حوالدار کو میں نے منظور کے بارے میں چھاند بین کرنے کا بھیجا تھا وہ دو روز بعد واپس آیا اور ایک دلچسپ کہانی ساتھ لائیا یہ کہانی اسے منظور اور ممتاز کے ڈیڑھ دو درجن محلے داروں کی زبانی معلوم ہوئی تھی اس کہانی کو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ اپنی جگہ پر ایک الگ اور مکمل کہانی ہے لیکن یہاں یہ کہانی دور قتل کی تفتیش کے درمیان میں پھنس گئی ہے ورنہ یہ کبھی منظر عام پر نہ آتی آج کے لیے بس اتنا ہی ملک صاحب کو ایک سراخ تو مل گیا ہے وہ گھٹری جس میں زیورات بھی ہیں رکا بھی ہے اور اس رکے میں ایک ایسی بات کی طرف اشارہ ہے جو کچھ نئے پہلو کچھ نئی سمتیں اس نے آیاں کر دیئے ملک صاحب پر اور اب وہ اس زاویے سے تفتیش کریں گے تو بہت جلد وہ اصل قاتل تک جا پہنچے گے اور ابھی بھی ان کا ایس آئی جو منظور حسین کے علاقے کی طرف کیا تھا وہ وہاں سے کافی خبریں لائیا ممتاز کے میں کیسے تو دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں کہ کیا کہانی سامنے آتی ہے تب تک میں آپ کی سہ لیتی ہوں اجازت جانے خوش رہیں شادو عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نے گہبان